ہیلو ایوریون اسلام علیکم اس طرح سے کبھی چینج کر کر کے بھی بنانا چاہیے یہ کی طرح سے ہم نہیں بنا سکتے ہیں اور ہاں میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہیے تھی کہ ابھی ہم لوگ جب یہاں پہ ہیں تو ہمیں بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ شادی والے گھر میں ہیں وہ شاپنگ اور شاپنگ ہی چل رہی ہے تب سے اور ابھی کوئی بھی مہمان نہیں آیا ہوا ہے کوئی بھی میرے خالہ نہیں آئی ہے میرے نانی نہیں آئی ہے میرے چاچی وغیرہ نہیں آئی ہے تو کوئی بھی مہمان نہیں ہے ابھی گھر میں اور ہم لوگ ابھی بس تین چار لوگ ہی ہیں گھر میں بس ممی پاپا میں لبلی واجی یہی لوگ ہیں اور مطلب لگی نہیں رہا ایسا لگ رہا ہے نارمل جیسے دیز میں ہم لوگ رہتے ہیں ایسا ہی نارمل سا ہی لگ رہا ہے گھر میں شادی والا بلکل نہیں لگ رہا ہے اور ہاں ابھی جو ہے کہ میری دلی والی جو کھالا ہے وہ والے را چکی ہیں لیکن ابھی یہاں پہ نہیں آئی ہیں تو آ جائیں گی ایک دو دنوں میں مہمان آنا شروع بھی ہو جائیں گے اور ہاں انہی تاریخ کو ہمارے یہاں ہے ایک پروگرام ہے تو اس میں بوئی بھائی کی شادی کا پتا چلے گا آپ لوگ کس دیٹ میں ہے بوئی بھائی کی شادی تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ پیلی چھٹی جب آتی ہے تو اس میں دیٹ معلوم ہوتی ہے شادی کی کیا دیٹ ہے تو وہ آنے والی ہے ہمارے گھر میں ایک بڑا سا ہی پروگرام ہوتا ہے تو دیٹ وغیرہ تو شادی کی ہم لوگوں کو پتا ہے پہلے سے ہی کیونکہ دیٹ پہلے ہی فائنل کر لی جاتی ہے کارڈ وغیرہ شپنے ہوتے ہیں یا پھر گارڈن وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو کافی ساری تیاریاں ہوتے ہیں شادی کی ہم لوگوں کو پتا ہے کہ دیٹ کیا ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ پیلی چھٹی والے دن ہی آپ لوگوں کو انیس تاریخوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دیٹ کیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ہنٹ تو میں نے دے ہی دیا تھا کہ بھائی کی شادی اوکٹیور لاسٹ میں ہے تو آپ لوگ اتنا تو اندازہ لگا ہی لوگ ہیں مجھے پتا ہے اور بس یہاں پہ بھی چھوٹا سا ایک پروگرام ہوگا اسی میں ہی سارے مہمان جو ہے کہ ہمارے جوڑیں گے کھالا نانی وغیرہ یا کوئی بھی ہیں اور ہاں میری جو ایک اور کھالا ہے جو آپ لوگ ہمیشہ ہماری گھر میں دیکھتے ہوگے تو وہ ابھی گاؤں میں ہی ہے ابھی اتنی جلدی نہیں تو ابھی تک تو وہ آ ہی جاتی کیونکہ سب سے پہلے ہمارے گھر میں وہ ہی آتی ہیں تو ان سے اچھا لگتا ہے مطلب ان سے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری کھالا ہیں ہماری ایک فیملی میمبر کی طرح ہی ہیں بلکل بہت زیادہ ہم لوگوں کے کلوز ہیں تو مطلب ان سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ الگ ہیں یا کوئی بھی ہیں تو بس ان سے زیادہ اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو اور یہاں پہ تو ابھی مطلب ایسے ہی نارمل ڈیز جیسا لگ رہا ہے اور اتنا زیادہ تھکان محسوس ہو رہی ہے بس سارے دن شاپنگ شاپنگ اور شاپنگ میں ہی لگے ہوئے ہیں کبھی گوالر کبھی مرینہ کئی 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 ایسا ہی ہو رہا ہے تو یہ جو ٹائم ہے وہ صبح کا ہی ٹائم ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کو جلدی جلدی سے بنا لیتے ہیں کھانا پینا اس کے بعد ہم لوگ مارکیٹ کے لیے نکلیں گے کیونکہ مارکیٹ میں پھر کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے اور دوپیر میں بلکل بھی من نہیں کرتا ہے کہ اتنے ٹائم پہ ہم لوگ جائیں بارہ ایک وجہ کے ٹائم پہ کیونکہ بہت بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بلکل من نہیں کرتا ہے تو شام کے ٹائم ہی ہم لوگ ایسے چلے جائیں گے تین چار بجے کے سمتھنگ تو پھر ہم لوگوں کو بہت زلدی رات ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی زلدی اندھیرہ ہونے لگا ہے ابھی اس ٹائم پہ ابھی سردیاں بھی نہیں آئیں اور تھوڑی سی اگر سردیاں آئیں گے تو اس میں تو بہت زلدی اندھیرہ سا لگنا لگتا ہے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ اندھیرہ سا لگنے لگتا ہے تو بس یہاں پہ ہمارا چکن گریبی بن کے دیار ہو رہا ہے بھن رہا ہے میں اس کو اچھے سے بون رہی ہوں گلا رہی ہوں تب تک ہم روٹیاں بھی سیک لیتے کیونکہ مجھے یہ سارے کام جلدی جلدی سے ہی نپٹ آنے ہیں اور ایسا نہیں کہ گھر کے کام میں ہی کرتی ہوں سب ہی لوگ ہم لوگ مل کر کر لیتے ہیں لبلیواز جی میں ممی کوئی بھی مل کر کر لیتا ہے اور ابھی نہ گھر میں جو بھی چیزیں ہیں ابھی بھی میں اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہوں بات کر رہی ہوں کیشن میں ہی لبلیواز جی اور ممی دونوں ہی بیٹھی ہوئی ہیں تو ممی کام کر رہی تھی اپنا دوپٹوں میں لیس وغیرہ لگانا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اتنی مہنگی مہنگی جو ڈریس آتی ہیں اس کے ساتھ میں دوپٹہ بلکل سمپل سا ہی دیتے ہیں یہ لوگ تو برائیڈل کے مطلب سے بلکل لگتے ہی نہیں تو پھر ممی اس میں لیس وغیرہ لگا رہی دوسرا ہم لوگوں نے ایک دوپٹہ لیا ہے تو اس میں پھر ہم لوگوں کو تیار کرنا پڑ رہا ہے الگ سے دوپٹہ اور پھر پھر کافی سارے کام ہوتے ہیں اور مہمان بھی آنے والے ہیں تو ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ بھی میں چیک کر کے دیکھ رہی ہیں دیکھو گلا ہے یا نہیں تو اچھے سے گل چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا میں گری بھی کرنے کے لیے پانی آٹ کر دوں گی اور روٹیاں بھی سکتی جاری ہیں ساتھ ساتھ میں اور ہاں میرے بھائی کی جب شادی کی ڈیٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو انوائٹ ضرور سے کروں گے آپ لوگ شادی میں ضرور آنا ضرور سے شامل ہونا اور بھائی کو بہت ساری دعائیں دینا بھابی کو بہت ساری دعائیں دینا کیونکہ دعوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سبھی کو اور ہمیں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ لوگ اگر آو گے ہمارے یہاں شادی میں تو بہت زیادہ اچھا لگے گا ہمیں اور ڈیٹ وغیرہ میں سب کچھ بتا دوں گی آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر رکھئے اور ابھی کیا ہے نا میں اتنی زیادہ بیزی ہونا کہ مجھے بلکل بھی ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے ویڈیو وغیرہ شوٹ کرنے کا تو جتنا بھی تھوڑا بہت میں کر رہے ہوں وہی میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ سارے دن ہم لوگ شاپنگ میں ہی لگے رہتے ہیں شام کے ٹائم میں جاتے ہیں یاگر تین چار وجہ کے سمسنگ جاتے ہیں تو رات کے نو ساڑھے آٹھ نو تو بجی جاتے ہیں ہم لوگوں کو پھر وہاں سے آنا کھانا پینا بنانا پھر کھانا کھانا اور بھی سارے جو کارٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو لگانے ہیں تو کارٹس وغیرہ پر نام ہم لوگ لکھ رہے ہیں تو مطلب کافی سارے کام ہوتے ہیں شادی والے گھر میں آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر شادی ہوگی کسی کی تو آپ سب بھی کو پتا ہوگا کہ کتنے سارے کام ہوتے ہیں گھر میں اور میں اتنی زیادہ بیزی ہوں تو آپ لوگ کے کومنٹ کے جواب بھی نہیں دے پا رہی ہوں انسٹراغرام پہ بھی نہیں آ پا رہی ہوں مطلب کچھ بھی مجھے اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے بلکل بھی تو آپ لوگ بلکل برا مت مانیے گا میرے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے گا ابھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ بیزی ہوں تو بس کھانا ہمارا بن گیا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے اور یہاں پہ دیکھتے میں تھوڑا سا سرپ کر رہی ہوں تھوڑا سا کیا ہم سبھی کیلئے سرپ کروں گے تو ایک دم سیمپل سا ہی بنایا ہے میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے اس میں کبھی کبھی کوئی چیز سیمپل بھی اچھی لگتی ہے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں چکن کورما بنا لوں لیکن پھر مجھے من کیا کہ نئی سیمپل ہی بناوں گے پھر نیکس ڈے مجھے بریانی بھی بنانی ہے تو اس لئے ہمارے سیمپل بنایا تو یہ دیکھ لیجئے ہمارا سالن چکن کا سالن کیسے لگ رہا ہے اور ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں مارکٹ میں تو ہم لوگ یہاں سے دیکھ رہے ہیں گھولڈ چاپنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ نیکلیس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ مجھے بہت پیارے پیارے سے بہت چھوٹے چھوٹے سے بہت کیوٹ سے لگ رہے تھے تو میں ہمیں بھی سو بول رہی تھے یہ بہت زیادہ پیارہ لگ رہا ہے یہ والا سیٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا موسیقی اور ہاں ہمارے یہاں گھولڈ کا جو بھاؤ ہے وہ ہے فورٹی نائن تھاؤزن یعنی کو انہنچس ہجار روپے دس گرام بھاؤ ہے سونے کا اور آپ لوگوں کے یہاں کتنا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کیونکہ ہم لوگ چیپری میں جب ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے تھے گھولڈ چاپنگ میں اپنے لیے کرنے گئی تھی رنگ وغیرہ دیکھنے کے لیے تو مجھے وہاں پہ سیتالیس ہجار روپے کا دس گرام ملا تھا لیکن یہاں پہ مرینہ میں کافی زیادہ ہے مطلب دو ہجار روپے بڑے ہوئے ہیں تو مجھے مہنگا لگ رہا ہے یہاں پہ مطلب الگ الگ سہر کے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں لوگوں کے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور الگ الگ شاپ کے بھی الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ پوچھ کر بھی دیکھا کافی ساری شاپ پہ الگ الگ بھاؤں ہیں سبھی گولڈ کے اور کیرٹ وہی ہے 22 کیرٹ کا ہی ہم لیتے ہیں تو بائیس کیرٹ میں بھی الگ الگ بھاؤں رہتے ہیں لوگوں کے تو مجھے آپ لوگ کے یہاں بتانا کہ کتنا کتنا ریٹ ہے گولڈ کا تو گولڈ کی شاپ پہ ہماری ہو چکی ہے اب ہم لوگ نکل رہے ہیں مارکٹ کی سائیڈ میں تو چلیے وہاں پر چلتے ہیں ہم لوگ اور دیکھ لیتے ہیں کیا ملتا ہے اور دیکھو میں نے کاجل لگا کر آئی تھی تو میرا پورا کاجل فائل چکا ہے سمجھ ہو چکا ہے بس چکے ہم لوگ شاپنگ ہماری ہو چکی تھی تو ہم لوگ آ گئے ہیں چوڑی وکرہ میچ کروانے کے لئے تو بس یہاں سے وہی کروانے کے لئے ہیں موسیقی 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 ہماری فائنل ہو چکی ہیں تو ہم لوگ یہاں سے سوٹ لے رہے ہیں لینے دینے والے تو بس یہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے اتنے ہی لئے ہیں لیکن ابھی ہم لوگوں کو اور لے کر جانے ہیں بھئی کے پاس اتنے ہی تھے بھئی یہ بول رہے تھے میں گودم سے مگانے پڑیں گے مجھے اگر آپ ویٹ کر سکتے ہو تو میں لے آتا ہوں اور مارکیٹ بند ہو ہی رہا تھا اس تیم پہ ہم لوگ گھر پہ لوٹے ہیں اور یہ ہی بس شاپ ہم لوگ اسی شاپ پہ ہی بیٹھے رہ گئے تھے اور اس کے بعد میں ہم لوگ گھر آئے ہیں تو دیکھیں آپ لوگوں نے میری بھابی کی گولڈ شاپنگ اور ہم لوگوں کی طرف سے بھی جو بھی گفٹ دینے تھے ہم لوگوں نے لے لیا ہے دونوں بہنوں نے سیم ہی گفٹ لیا ہے بھائی کی طرف سے بھی گفٹ ہو چکا ہے تو مدھا اور مست سارے گفٹ وغیرہ ہو چکے ہیں گولڈ میں میں آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بھائی کی شادی کے وارے میں آپ کو بہت سارے کومنٹ کر دیتے تو انیس تاریخ کو ہمارے ایک پروگرام ہونے والا ہے جیسے سبھی لوگ شامل ہوں گے سبھی لوگ کس ڈیٹ میں ہے اور میں نے تھوڑا سا ہیٹ تو آپ لوگوں کو دے ہی دیا ہے تو계رالاسٹ میں ہی بھائی کی شادی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہوئے جائے گا اور انھے تاریخ کو ڈیٹ آنے والی ہیں تو بھی میں بتا دوں گے آپ لوگوں کو ہے نہ اور ہمارے گر میں میں پیتایا کافی ساری شادی آنے والی Ai میری خUN سستر کی بھی ہے اور ہمارے ریلیشن میں بھی ہے ایک شادی ہے ریلیشن میں اور مجھے پانچ طریقوں میری کجن سٹر کی شادی ہے وہ ہے گاؤ میں تو بھوپال سے برات آ رہی ہے اس کی ابھی ہماری جو کی اولمسٹ ساپنگ ہو چکے جو دینے لینے والے جو کپڑے تھے وہ سارے ہو چکے ہاں لیڈیز والے ہو چکے ہیں لیکن ابھی چینٹس والے باقی ہیں ہاں میں بتا رہی تھے کہ ابھی کوئی بھی نیا بار ہا ہے ہمارے گھر میں کیونکہ اب لوگو پتا ہے کہ میری جو توسن خالتی گناہ والی خالہ تو ان کے سسر جی کا انتقال ہو چکا ہے سائیکن میرے ماموں کے بھی طبیت بہت زیادہ خراب ہے تو وہ والی خالہ بھی نہیں آ سکتی ہیں اور دلی والی جو خالہ ہیں وہ تو بولر آ چکی ہیں لیکن ابھی یہاں پہ نہیں آئی ہے بولرہ تو وہ دیکھتے ہوئے اپنے سنسان میں دو زندوں کے ہی پھر آئیں گے یہاں پہ میری خالہ بھی آ جائیں گی پہاڑ گھر سے میرا گاؤں ہے پہاڑ گھر تو وہاں سے بھی میری خالہ آ جائیں گی جو کہ آپ لوگ ہمیشہ دیکھتے ہو میری ویڈیو میں ہمارے گھر پہ ہی ہمارے ساکھ نے ہی رہی تھی زیادہ ہے وہ کس واجہ سے نہیں آ پا رہی ہیں ان کے یہاں سرسو وغیرہ کٹ رہی ہے کھیک میں چاچا ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو انسان تھوڑا سا بیزی ہو جاتا ہے تو اس کی واجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں تو ایک دو دن میں وہ بول رہی تھی کہ میں آ جاؤں گے اور پھر ممی بھی جانے والی ہے نانی کو لینے کے لیے تو وہ بھی آ جائیں گے دیرے دیرے کر کے کٹا ہو جائیں گے سبی لوگا اچھا بھی لگے گا ابھی تو بلکل ایسا لگ ہی نہیں رائے گی ہم لوگا شادی والے گھر میں ہیں پتہ ہے یہاں پہ میرا ساتھ میں ایسا ہوتا ہے میں آپ لوگوں پہلے بھی بتا رہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرا ساتھ میں کی جب ہی میں یہاں کا پانی بھی دی ہونا تو پھر میں میرا سوائلن آ جاتی ہے پورے فیس پہ پورے ہاتھ پروں میں پورے باڈی میں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہے چھوڑوں وہ تو ہوتا ہی ہے جب ہی میں یہاں پہ آگتی ہوں یہاں کا پانی مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے ہاں ہم لوگوں پہلے لائن میں رہتے تھے تو وہاں کا پانی بہت بہت زیادہ اچھا تھا ہمارے گھر پہ کوئی بھی آتا تھا تو سب ہی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہاں کا پانی بہت زیادہ اچھا ہے لوگوں کو فیر بناتا تھا ساتھ ہی ساتھ میں مطلب گروئنگ سکن ہو جاتی تھے ان کی تو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا پانی اگر چینج ہو جاتا ہے تو پھر باڈی میں چینجز بھی آتے ہیں جیسے ہی اگر میں شادی ہو کر وہاں گئی تھی تو مجھے وہاں کا پانی سوٹ نہیں کیا تھا کچھ ٹائم تک دوسری بارت مجھے پانی بھی سوٹ نہیں کرتا تھا وہاں کا لیکن ابھی تری تری عادت ہو گئی ہے تو وہاں کا پانی سوٹ کرنے لگا ہے تو ایسے ہی کوئی بھی جگہ اگر ہم جاتے ہیں تو جگہ چینج ہو جاتی ہے پانی ہوا چینج ہو جاتی ہے ٹکے تو چلیے کافی سارے باتیں میں نے کر لیا آپ لوگوں سے اور آج کا بلوگ یہ ہی تھا اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور آگے آنے والی جو بھی میری ویڈیوز ہوں گے آپ لوگوں کو بتائیں کہ شادی سے ریڈیٹ کتنی ساری رسمیں ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں اور کیا کہ ہم لوگ تیاریاں کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو شاد میں شیئر ضرور کروں گی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ حافظ بابی اپنے حدکی